مووی کے شروعات میں ہمیں آٹھ سال کی ایک لڑکی میکو کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل سے بھاگتے ہوئے ایک بلڈنگ پر پہنچ جاتی ہے تب ہی ایک آدمی ہاتھ میں کلاری لیے ہوئے گھر کے اندر گز جاتا ہے اور میکو کو ڈھونڈ لیتا ہے وہ اب اپنی کلاری اوپر کرتا ہے اور بڑے بہرہمی سے میکو کو ختم کر دیتا ہے جس سے میکو کا خون پاسی میں پڑے ایک گڑیا پر پڑتا ہے آگے ہمیں ایک پرانی نیوز پیپر کو دکھایا جاتا ہے جس میں میکو کے موت کے خبر کے بارے میں چھپا ہوا تھا دراصل میکو کا مرڈر یئر 1947 میں ہوا تھا اور جب سے میکو کا مرڈر ہوا اس کی آتما کچھ بچوں کو ٹارگیٹ کر کے ایک گیم کھلنے پر مجبور کرتی اس گیم میں بچوں کو میکو کے باڈی پارٹس ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ایک کافین میں رکھنا ہوتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کر پائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹائم لوپ میں فل جائیں گے اگلے سین میں ہم کئی سال بعد ایک ہائی سکول سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا نام اسوکا تھا اور آج کی تاریخ جولائی پانچ کی تھی وہ جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے چلی جاتی ہے جہاں اس کی موم اس کے لیے ٹیفن باکس پیک کر رہی تھی وہ اسوکا سے کہتی ہے کہ وہ اپنا لنچ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے مگر اسوکا کے موم کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اسوکا کا سکول میں کوئی دوست نہیں ہے اور سب لوگ اسے ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ایگزیسٹی نہیں کرتی سکول کے اور جاتے سمیں اسوکا کو ایک بلی دکھائے دیتی ہے جسے ایک کار آکا ٹکر مار دیتی ہے سکول پر پہنچنے کے بعد ہمیشہ اوٹا نام کے ایک شائی لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کے کچھ کلاس میٹس بھولی کر رہے تھے تب ہی کلاس میں ٹاکا ہیرو نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو سکول کا سب سے ہینڈسوم لڑکا تھا یہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اسوکا کو ٹاکا ہیرو پر کرش ہے مگر ٹاکا ہیرو اسے بات نہیں کرتا تھا کچھ سمیں بعد وہاں ری بھی آ جاتی ہے جو کلاس کی پریسیڈنٹ تھی اس کے ساتھ اس کی دوست رومی کو بھی ہوتی ہے لنچ کے سمیں اسوکا اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیتی ہے اور باہر یارڈ میں چلی جاتی ہے تب ہی اسوکا کو وہاں کے کوئے سے کئی سارے ہاتھ بہار آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دیکھ اسوکا تھوڑی ڈر جاتی ہے جب وہ سکول کے آس پاس دیکھتی ہے تو اسے ان کا لائبریرین یا شیرو دکھائے دیتا ہے جو وہاں پلانٹس کے لیے کھدائی کر رہا تھا تب ہی اسے ایک چھوٹی لڑکی کی آواز سنائے دیتی ہے جو اسوکا کو اس کے باڈی پارٹس ڈھونڈنے کو بول رہی تھی رات کے سمیں اسوکا جب سونے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا فون بجنے لگتا ہے جب وہ فون چیک کرتی ہے تو اسے انون نمبر سے دیر سارے میسیجس آ رہے ہوتے ہیں میسیجس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی نے ریڈ پرسن کو جگہ دیا ہے اور وہ اب اسوکا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یہ ریڈ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ می کو ہی تھی یہ دیکھ اسوکا ڈر جاتی ہے اور فون کو رکھ کر سونے چلی جاتی ہے پر جب رات کے بارہ بستے ہیں تو اسوکا اپنے آپ کو اس کے سکول پر دیکھتی ہے جہاں پر اس کے کلاس میٹس شوٹ آٹا کا ہیرو گرو می گو اور ری بھی تھے تب ہی وہاں پر اٹسوشی نام کا ایک لڑکا بھی آتا ہے جو اٹا کا ہیرو کا دوست ہوا کرتا تھا مگر کسی کارن سے اٹسوشی نے سکول آنا بند کر دیا تھا اب سبھی لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے پہنچے وہ بھی آدھی رات کو کچھ سمیہ بعد اٹسوشی وہاں سے جانے کی سوچتا ہے مگر ایڈون اسے پکڑ کر اس کے دھڑکے دو ٹکڑے کر دیتی ہے اور رومیکو کو بھی اسی سپورٹ پر ختم کر دیتی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد بچے ہوئے لوگ سکول کے لائبریری کی طرف بھاگتے ہیں مگر ایڈون انہیں لائبریری میں بھی ڈھونڈ لیتی ہے اور سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دیتی ہے اگلی صوبہ آسو کا اپنے نین سے جاگتی ہے اور یہ سوچنے لگتی ہے کہ اس نے شاید کوئی برا سپنا دیکھا ہوگا پر تبھی اسے پتا چلتا ہے کیا جولائی پانچ ہے اور آج کا دن پھر سے ریپیٹ ہونے والا ہے سکول پر جاتے سمیں اسے وہی بللی دکھائے دیتی ہے جو اس نے کل دیکھی تھی اسی طرح اس کے ساتھ سیم وہی چیزیں ہونے لگتی ہے جو اس نے کل ایکسپیرینس کی تھی جب وہ سکول پہنچتی ہے تو ٹاکہیرو اور باقی بچے بھی کل کے دن کو لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ بھی سیم ویسے ہی چیزیں ہو رہی تھی جو انہوں نے کل ایکسپیرینس کیا تھا اب یہ سبی بچے کل رات ہوئے حادثے کے بارے میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں شاؤٹ آگے بتانے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک باڈی سرچ گیم میں فسے ہوئے ہیں اور انہیں میکو کے باڈی پارٹس کو ڈھونڈ کر اس کے کافین میں رکھنا ہوگا وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ میکو کے مرڈر کے بعد اس کے باڈی کو آٹھ ٹکڑوں میں کار دیا گیا اگر انہوں نے ان آٹھ باڈی پارٹس کو کافین میں نہیں رکھا تو یہی دن بار بار ریپیٹ ہوگا اور وہ لوگ ایک ٹائم لوپ میں اٹھ کے رہیں گے جب یہ سبھی بچے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا لیبریرین یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور اگدم سے کافی عجیب برطاو کرتا ہے جیسے اسے ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتا ہے جب آدھی رات ہوتی ہے تو یہ سبھی بچے سکول پر واپس پہنچتے ہیں مگر اس بار اٹھ سوشی ریڈ ون کے باڈی پارٹس ڈھونڈنے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتا یہ دیکھ باقی بچے ریڈ ون کے باڈی پارٹس ڈھونڈنے سکول میں چلے جاتے ہیں ایک کلاس روم میں پہنچنے کے بعد ٹاکہ ہیرو وہاں کے لائٹس کو آن کر دیتا ہے اور وہاں ریڈ ون کے باڈی پارٹس ڈھونڈنے لگتا ہے وہ نے وہاں ریڈ ون کا ہاتھ تو مل جاتا ہے پر تبی ریڈ ون وہاں پر آ جاتی ہے اسے دیکھ ٹاکہ ہیرو ریڈ ون کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آسوکہ اس ہاتھ کو لے جا کر کوفین میں رکھ سکے اب ریڈ ون ٹاکہ ہیرو کے ساتھ ساتھ باقی بچوں کو بھی مار دیتی ہے اور آسوکہ کو مارنے اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے آسوکہ جلدی سے وہ ہاتھ کوفین کے اندر رکھ دیتی ہے مگر کچھ ہی دیر میں وہ بھی ریڈ ون کے ہاتھوں ماری جاتی ہے اگلی صبح سبھی بچوں کے ساتھ سیم وہی چیزیں ہونے لگتی ہے جہاں انہوں نے کل ایکسپیرینس کی تھی مگر اس بار ٹاکہ ہیرو اور آسوکہ اس بلی کو بچا لیتے ہیں جو کار سے ٹکرا کر مرنے والی تھی تب ہی وہاں پرری اور رومی کو بھی آ جاتے ہیں اور وہ کافی خوش بھی نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے کل ریڈ ون کے ایک باڈی پارٹ کو ڈھونڈ لیا تھا سکول پر پہنچنے کے بعد ٹاکہ ہیرو بتاتا ہے کیاٹ سوشی کے پیر کو باسکیٹ بول کھیلتے وے چھوٹ لگ گئی تھی جسے ٹھیک ہونے میں کئی سال لگ گئے اسی چیز سے وہ کافی ڈپریشن میں چلے گیا اور کبھی سکول نہیں آیا آگے ان سبھی بچوں کو نیوز آرٹیکل سے پتا چلتا ہے کہ یار 1947 میں کسی انجان آدمی نے ایک آٹھ سال کی لڑکی کو مار دیا اور اس کے باڈی کے ٹکڑے کر کے سکول میں کہیں گار دیا اور یہ چھوٹی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میکو تھی پولیس والوں کو میکو کی سارے باڈی پارٹس تو مل گئے مگر انہیں میکو کا سر ابھی تک نہیں ملا یہاں انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ریڈ پرسن کوئی اور نہیں بلکہ میکو کی آتما ہے یہ سب بچے اب سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں یہ گیم سیریس ہو کر کھلنا ہوگا تاکہ وہ لوگ اس ٹائم لوب سے باہر نکل سکے شوٹا سکول کے میپ کا ایک بلوپرنٹ لے کر آتا ہے تاکہ انہیں میکو کے باڈی پارٹس دھونڈنے میں تھوڑی آسانی ہو وہ اب ان جگہوں کو مارک کرتے ہیں جہاں انہوں نے میکو کے باڈی پارٹس کو ڈھونڈا تھا تب ہی ان کا لیبریرین وہاں پر آ کر ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں بدلے میں سبی بچے کہتے ہیں کہ وہ لوگ بس پڑھائی کر رہے ہیں آدھی رات کو جب سبی بچے سکول پر پہنچتے ہیں تو وہ لوگ زورو زورو سے میوزک پلے کرتے ہیں کیونکہ میکو کی آتما ان کے آوازوں کو ٹریک کر کے انہیں مار رہی تھی ان کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے واکی ٹاکیز بھی تھے تاکہ انہیں پل پل کی خبر رہے سبی بچوں کو یہ سب کرتا دیکھ اٹسوشی بھی ان کے ساتھ میکو کے باڈی پارٹس ڈھونڈنے کے لیے مان جاتا ہے اسی طرح وہ ہر لوپ میں میکو کے باڈی پارٹس کو ڈھونڈتے اور کئی سارے لوپس کے بعد وہ لوگ میکو کے سارے باڈی پارٹس کو ڈھونڈ لیتے ہیں سیوائے میکو کے سر کے انجوائے کرنے جاتے ہیں اور وہی ٹاکہ ہیرو اور آسوکہ بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں آسوکہ بتاتی ہے کہ وہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے مگر سمیے کے ساتھ ٹاکہ ہیرو سکول میں فیمس اور پاپولر ہو گیا اور وہی اسے کوئی بات نہیں کرتا نہ ہی اس کے سکول میں کوئی دوست ہے ٹاکہ ہیرو کہتا ہے کہ انہیں پرانے باتوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ آج پر فوکس رکھنا چاہیے ان دونوں کے باتوں سے ہم کلیرلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اگلے لپ میں یہ سبھی بچے میکو کے مرڈر والے سپوٹ پر جانے لگتے ہیں جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا اس گھر کے پاس پہنچنے کے بعد وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کافی پرانا ہو چکا ہے اور اندر سے یہ پورا کھالی ہے جب سبھی بچے دیکھنے پر یہ سبھی بچے شور ہو جاتے ہیں کہ میکو کو یہ ڈال بہت پسند تھی اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس ڈال کو چھوٹے وہ ڈال وہاں سے گائب ہو جاتی ہے یہ دیکھ وہ سبھی بچے بلڈنگ کے باہر بھاگنے لگتے ہیں وہ اب شور ہو جاتے ہیں کہ اس ڈال کا اور میکو کا کچھ نہ کچھ تو کنیکشن ضرور ہے رات کے سمیں جب یہ سارے بچے سکول میں میکو کے سر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو انہیں میکو کی آتما دکھائے دیتی ہے جو اس کے ڈالے ملی سے مل کر ایک بڑا مانسٹر بن جاتی ہے یہ دیکھ سبھی بچے بھاگنے لگتے ہیں مگر وہ لوگ اس مانسٹر کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں سیوائے ری اور اسوکا کے آگے وہ مانسٹر ری کو پکڑ کر اسے کھانے لگتا ہے اور یہ دیکھ اسوکا بلڈنگ کے چھت پر چڑھ جاتی ہے اور پیر فیسلنے کے کارن وہ اوپر سے گر کر ماری جاتی ہے اگلے ٹائم لوپ میں جب سبھی بچے سکول پہنچتے ہیں تو انہیں ری کہیں دکھائی نہیں دیتی نہ تو ری کو سکول میں کوئی جانتا تھا مانو وہ اپنی اگزیسٹن سے ہی مٹ گئی اب سبھی بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ڈال کو ڈھونڈنے کی وجہ سے می کو اور وہ ڈال مل کر ایک مانسٹر بن چکے ہیں اور اگر کسی کو اس مانسٹر نے کھا لیا تو ان کا نام و نشان اس ٹائم لینڈ سے مٹ جائے گا جیسے وہ اگزیسٹن نہ کرتے ہو کیونکہ ری کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا تھا وہ سبھی بچے اب سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں جل سے جل می کو کے سر کو ڈھونڈنا ہوگا پرنہ وہ ہمیشہ کے لیے مارے جائیں گے آگیا سوکا بھاگتے ہوئے ان کے لائبریرین سے ملتی ہے تاکہ وہ اس گیم کے بارے میں پوچھ سکے کیونکہ کچھ دنوں سے مشٹر یشیرو کافی عجیب برطاف کر رہا تھا اور وہ چھپ کے ان سب بچوں کی باتیں سن رہا تھا اب مشٹر یشیرو بتاتا ہے کہ وہ بھی اس گیم کو کھیل چکا ہے مگر اسے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں کیونکہ گیم ختم ہو جانے کے بعد سبھی پارٹیسپینٹس کی میموریز مٹ جاتی ہے یہ سنکہ رسو کا اب نیراش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مانچٹر اسے اور اس کے دوستوں کو نہیں چھوڑے گا یہ بات جا کر وہ تاکہ ہیرو کو بتاتی ہے کہ گیم ختم ہونے کے بعد سب کی میموریز چلی جائے گی اور اس کی زندگی واپس پہلی جیسی ہو جائے گی بدلے میں تاکہ ہیرو کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی نہیں بھولے گا اور وہ آگے اسکا کو کس کرتا ہے وہ اسے ایک پن بھی دیتا ہے اور پرامس کرتا ہے کہ وہ اسے لوپ کے بعد بھی یاد رکھے گا رات کے وقت یہ سبھی بچے سکول پر پہنچتے ہیں اور اپنی جی جان لگا کر میکو کے سر کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ان سب بچوں کو شک تھا کہ میکو کا سر شاید اس کیریچر کے اندر ہے اس لئے وہ لوگ اس کیریچر کو پکڑنے ایک ٹراب بناتے ہیں وہ سبھی اب ڈسکس کرنے لگتے ہیں کہ میکو نے اس گیم کو کھیلنے کے لیے انہیں ہی کیوں چوز کیا سبھی بچوں کو ریالائز ہوتا ہے کہ سب کسی نہ کسی کارن سے اکیل اپن محسوس کرتے ہیں وہ سبھی اب ٹھان لیتے ہیں کسی طرح ٹاکا ہیرو اور اسوکا بچ جاتے ہیں اب ٹاکا ہیرو اس مانسٹر کو ان کے ٹراب میں فسا دیتا ہے اور اس کا سر کار دیتا ہے جس سے میکو کا سر ڈال کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے اسوکا اس سر کو لے کر کوفین کی طرف جاتی ہے تاکہ سب پہلے جیسا نارمل ہو جائے جب ٹاکا ہیرو اور اسوکا کوفین کے پاس جا کر سر وہاں رکھنے کی سوستے ہیں تو تبھی وہ مانسٹر واپس وہاں پر آ جاتا ہے ٹاکا ہیرو اس مانسٹر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ مانسٹر ٹاکا ہیرو کو بھی مار دیتا ہے اب اسوکا کے سارے دوست مارے جا چکے تھے اس لئے وہ اس مانسٹر سے فائٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے تبھی وہاں لٹک رہا ایک بڑا سا کروس مانسٹر پر گر جاتا ہے جس سے وہ مانسٹر مارا جاتا ہے اب اسوکا جلدی سے جا کر وہ سر اس کوفین میں رکھ دیتی ہے اور وہیں پر سو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے گھر پر ہوتی ہے اور آج کی ڈیڑھ چھے جولائی کی تھی مطلب وہ سبھی بچے لوپ سے بہار آ چکے ہیں جب اسوکا سکول جاتی ہے تو اس کے سارے دوستوں کی میموری جا چکی ہوتی ہے اس لئے وہ اسوکا کو پہچانی پاتے تبھی ان کے کلاس روم میں ہڈ سوشی آ جاتا ہے جو اتنے سمجھ سے سکول پر نہیں آیا تھا وہ اپنے کلاس میٹ سے کہتا ہے کہ اس کا اٹینڈنس کافی لو ہے اس لئے اسے ریگولرلی سکول پر آتے رہنا ہوگا آگے ان کے کلاس میں ایک لوٹری سیلیکشن ہوتا ہے تاکہ سیلیکٹڈ بچے سکول کے سیلیبریشن میں حصہ لے سکے اور اس بار ان سبھی بچوں کے نام اس لوٹری میں نکل آتے ہیں جو اس لوپ میں فسے تھے مطلب قسمت نے انہیں واپس بانڈ ہونے کا ایک اور موقع دے دیا تھا جب یہ سبھی سیلیکٹڈ بچے سکول سیلیبریشن کے میٹنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تا سکا کے جیب سے وہ پن گر جاتی ہے جو ٹاکہ ہیرو نے اسے دیا تھا ٹاکہ ہیرو اس پن کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے میموریس واپس یاد آنے لگتے ہیں ٹاکہ ہیرو اس پن کو آسکہ کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ اس نے اپنا پرامیس پورا کیا اور وہ اسے نہیں بھولا مووی کے فائنل سین میں ہمیں اسی کوئے کو دکھایا جاتا ہے جہاں آسکہ نے بہت ساری ہاتھ کوئے سے بہار آتے ہوئے دیکھے تھے اس کوئے میں ہمیں ایک فٹا ہوا نیوز پیپر دکھایا جاتا ہے جس میں میکو کا نام چھپا ہوا تھا وہ نیوز پیپر دھیرے دھیرے بلڑ سے کور ہونے لگتا ہے اور نیوز پیپر سے میکو کا نام گائب ہو کر آسکہ کا نام چھپ جاتا ہے اسی سین کے ساتھ ریمیمبر مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹائم لک مووی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک اور ایک کمنٹ راپ کرنا مد بھولنا میں جلدی ایک اور بڑیاں مووی کے ساتھ لوٹوں گا تب تک کے لئے بائے ٹیک کیر اور ٹینکس فور وچے